اسلام علیکم یورز امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ صرف آئلز سر پر لگانے سے یا جو ہم مختلف ریمیڈیز وغیرہ بنا کر سر پر لگاتے ہیں ہمارے سر کی جڑوں سے نئے بال اکدم سے اگنا نہیں سٹارٹ ہو جاتے نہ ہی ہیر فال جو ہے کنٹرول ہوتا ہے اور اگر کیمیکلز کے استعمال سے بال ڈیمیج ہو جائیں تو تب بھی آئلز کو کافی عرصہ سر پر لگانے کے بعد ہی آپ کے بال کچھ نارمل ہو پاتے ہیں اب نیوبارنز بیبی جو اتنے زیادہ بالوں کے ساتھ پیٹا ہوتے ہیں وہ بھی بغیر آئلنگ کیے سر پر آئلز لگانے سے کبھی بھی آپ کے جو ہیں وہ نئے بال نہیں آتے سو یہ بات کلیر ہو گئی کہ سر پر آئلز لگانے سے سر پر موجود جو اور ایڈی آپ کے بال ہیں اس میں سے ڈینڈر فریزینس اور ان کی ڈرائنس ختم ہوتی ہے یہ آپ کے بالوں کو موسٹرائے سلکی اور شائنی کرتے ہیں تھوڑا بہت گھنا اور ہیلڈی کر سکتے ہیں کیونکہ آئلز میں موجود ہیلڈی فیٹی ایسیڈز وائٹیمنز این نیوٹریانٹس بہت کم مقدار میں آپ کے جو سر کی جلد ہے یعنی کے سکیلپ میں ایبزورپ ہو پاتے ہیں اور اب کوسٹن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہیر آئلز ہماری مدد کہاں کرتے ہیں اور کیوں سبھی لوگ اسے استعمال کرنے کا بھی کہتے ہیں جو میں نے جانا ہے کہ اگر ہیر فالز یا بالوں کا پتلا ہونے کی وجہ جو ہے وہ اگر ڈرائنس یا ڈینڈر ہے تو اس پر اچھے ہیر آئلز کو لگا کر سر کی سکن کو موسٹرائز رکھنے سے ہمارا ہیر فالز کم ہوتا ہے بال ہیلڈی ہوتے ہیں کیونکہ آئلز میں ہیلڈی فیٹی ایسیڈز ہوتے ہیں اب جیسے فیس واش کے بعد اچھا موسٹرائزر سکن کو سوفت رنگل فری اور ہیلڈی رکھنے میں مہری ہلپ کرتا ہے ایسے ہی اچھے ہیر آئلز جیسے کوکوناٹ کیسٹر وائٹیمنی آلیو آئل مسترڈ آئلز وغیرہ بالوں کی سکن کو جو ہے موسٹرائز اور ہیلڈی رکھتے ہیں اب یہ بات کلیر ہو گئی کہ اچھے ہیلڈی اور گھنے بال ڈائٹ اور پوری نیند سے آئیں گے اور جب بال آ جائیں گے تو ان کو سوفت شائنی ہیلڈی اور سلکی رکھنے کے لیے کون کون سے آئلز استعمال کریں کہ بال ایسے نظر آئیں سو آج میں آپ سے ایسے فیفٹی پیور اور کولڈ پریسڈ آئلز کا مکسٹر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ ان لوگوں کے لیے جو صرف ہفتے میں ایک دفعہ ہی آئلز سر پر لگا سکتے ہیں ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے لیکن وہ ہمیشہ اچھی چیز ہی اپنے سر پر استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کا کوئی فائدہ پی ہو اصل میں تمام بیسٹ آئلز کا یہ مکسٹر ہے اس طرح کی سلور کلر کی باٹل میں آتا ہے بنانے والی کمپنی چلتن پیور ہے جو کہ ہمیشہ خالص اور بیسٹ کالٹی کی پرڈکٹ آپ کو گھر پر آن لان پروائیڈ کرتے ہیں اور باٹل پر تمام آئلز کے نیمز بھی بتائے گئے ہیں اور اگر میں سچ بتاؤں تو باٹل پر کسی طرح کے کوئی وعدے یا دعوے نہیں کیے گئے کہ آئل بالوں کو کیا کر دے گا کیا کر دے گا میں نے خود استعمال کیا ہے بالوں کو سلکی شائنی اور ہیلڈی کرتا ہے کیونکہ تھوڑا سا بھی اپلائے کرنے سے سر کی جلد میں بلڈ سرکولیشن تیز ہو جاتی ہے باقی ہر آئل کی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے کچھ بالوں کو گھرہ کرنے میں مدد کرتے ہیں اور کچھ ڈرائنس کو ختم کرتے ہیں کچھ جووں لکھوں سے نجات دیتے ہیں اور کچھ سر کی جلد میں بلڈ سرکولیشن کو تیز کرتے ہیں تاکہ باقی تمام آئلز جو ہیں وہ ہمارے سر کی سکن میں اچھی طرح ایبزورپ ہو اس طرح سے یہ جو آئل ہے یہ آپ کے بالوں پر ورک کرتے ہیں باقی جب تک اچھے ہیر آئلز آپ کے سر کی سکن میں ایبزورپ نہ ہو ان کے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کے لیے اچھی بات ہے کہ اس آئل کو لگانے سے پہلے آپ اپنے بالوں کو تھوڑا سا ویٹ کر لیں سکیلپ کو بھی آپ اس طرح کے سپریے سے یا اس کے لیے کوئی ٹونر بھی یوز کر سکتی ہیں تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد آپ اس آئل کو اپنے سر پر لگائیں اور اگر ڈینڈر فور ڈرائنس بہت زیادہ ہے تو ہفتے میں کم سے کم دو دفعہ ضرور استعمال کریں بالوں کو پہلے ویٹ کرنے اور پھر مساج کرنے سے زیادہ سے زیادہ مقدار اس آئل کی آپ کے سکیلپ میں ابسورپ ہوگی اور آپ کو اس میں شامل تمام اور اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ مل سکیں گے آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں اگر آپ کے بال بہت پتلے ہیں گری بال آ رہے ہیں یا بال گر رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے بھی باقی منگوا آپ کہاں سے سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس سے مل جائے گا اور اس کے علاوہ اور بھی بالوں کو لمبا اور گھنا کرنے کے لیے کافی انفارمیٹی ویڈیوز جو ہیں میرے چینل پر موجود ہیں ان کے لنکس بھی میں ڈسکرپشن باکس میں آپ کی ہلپ کے لیے ایڈ کر دوں گی اچھے سپلیمنٹس ڈائیٹ ٹیپ بیوٹی ڈرنکس کی آپ کو کافی ویڈیوز کے لنکس وہاں سے مل جائیں گے اپلائے کر کے اگر چاہے تو پوری رات بھی رکھ سکتے ہیں نہیں تو اچھی بات ہے کم سے کم ایک گھنٹہ ضرور اپلائے کر کے رکھیں اس آل کو لگانے کے بات اچھی بات ہے کہ سار کو کور بھی کر لیں تاکہ سر کی ہیڈ سے یہ اچھی طرح سر کی سکن میں ایبزورپ ہو اور ایک گھنٹے کے بعد آپ اپنے سر کو واش کر سکتے ہیں ہم ان کے شیمپو کر سکتے ہیں باقی ویڈیو ہیلپ فور رہی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور میں ملوں گے آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ